بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہم وطنو اسلام علیکم دیکھیں جی یہ آج عطا اللہ بھائی کا دوسرا وزٹ ہے یہ ہمارے پاس آئے ہیں پہلے بھی بڑے یونک سیل بنا کے لے کے آئے تھے اور یہ آپ کے لیے زبردست ٹپ ہے ان کے بنائے بے سیل ابھی میں ان کے سیل بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی پہلے اسلام علیکم عطا صاحب کیا حال چالیں جی خوش باش ہیں اور اچھا جی یہ دیکھئے جی یہ دکھائیں آپ اپنے سیل کا بتائیں ایک تو سیل ان کا یہ ہے جی اب یہ کیسے بنایا ذرا لوگوں کو سمجھا دو سر اس میں یہ ہے نا کہ یہ تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ عام جو قبضے ملتے ہیں وہی ہو اس میں مٹیریل میں رہی ہو اس کے باقی یہ اس میں بیچ میں میں نے پائپ دیا ہے اس کو اپنے حساب سے جیسے مطلب جس کا مائنڈ کام کرتا ہے اس حساب سے تو اس کو بنا لیں ویسے اتنا مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ آسان ہی ہے یہ اسی وجہ سے سب کے آپ کے سامنے جو بھی اس میں سیکھنا جاتا ہے یا اس میں جو تجربہ رکھتا ہے اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہے اسی وجہ سے تین سیل میں سر کے پاس لے آیا ہوں تو زیادہ یہ اس کی انویسٹیگیشن خود کریں گے اس میں کوئی کمی پیش ہی ہوں گی تو سر وہ مجھے اور مطلب ان میں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کمی پیش ہی ہے تو وہ سر مجھے نکال گئے پتہ ہے اچھا جی ایک تو سیل ان کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ سیل جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو الیکٹروڈ ہیں یہ دو الیکٹروڈ ہیں اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نیوٹرلز رکھی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یعنی یہ بہت کول رننگ سیل ہوگا جی مطلب گیس دینے کے باوجود یہ ہٹ اپ نہیں ہوگا بہرحال ایک تو ان کا یہ سیل ہے جی اب ایک سیل ان کا یہ ہے جی اس کے بارے میں بھی بتائیں کیا ہے یہ یہ بھی یہی سیم چیز ہے پر وہ اس میں تھوڑی چینجنگ تھی اس میں مطلب تھوڑا شیپ چینج ہے باقی اس میں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس میں بسیل نو پلیڈ جو ہیں نیوٹرل ہیں باقی یہ دو الیکٹروڈ ہیں اس میں پلس دیں یا مائنس دیں وہ آپ کا جانا ہوئی ساتھ یہ عطا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیل وہی ہے ٹھیک ہے یہ عطا اللہ صاحب اپنا کوئی تخلص بھی یوز کرتے ہیں پردیسی یا کیا ماشاءاللہ یہ اپنا تخلص یوز کرتے ہیں پردیسی اس کا ان سے کوئی شعر و شاعری بھی سنیں گے سندھی کے اچار کہتے ہوں گے پھر یہ اب یہ دیکھیں جی یہ سیل دیکھنے میں تو صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن میری نظر میں یہ اس سیل کی نسبت یہ بہت اچھا سیل ہے یہ یہ سیل بلکل سیمپل ہے سیمپل سیل ہے لیکن بہت اچھا سیل ہے ایک تو اس کے الیکٹورڈ جو ہیں یہ ماشاءاللہ کیا نا میں چھے چھے انچ کے ہیں تقریباً اور سیمپل سیٹی یہ ہے کہ پیلرل میں انہوں نے نیوٹرل پلیٹ رکھی ہیں جبکہ یہ جو ہے اس میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے انہوں نے وہ پائپ رکھ کے کٹنگ کر کے اور اس میں وہ ٹائیںیں لگانی اس میں محنت زیادہ ہے ان کی ٹھیک ہے یہ اتنا پرفارم نہیں کرے گا جتنا ان کا یہ سیل پرفارم کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ان کے نقش قدم پہ چلیں یہ دیکھیں بہت اچھا سیل ہے یہ یہ سیل دکھا دی آپ کو اب ایک سیل میں پردیسی صاحب کا ایک اور دکھا دوں یہ ہے جی آپ کا سیل اس کے بارے میں بتائیں کچھ یہ بھی اس میں میں نے ان سیلوں کے نسبت اس میں تھوڑی کچھ چینجن کی ہے اس میں یہ چینجن کی ہے کہ دو ہی الیکٹروڈ ہیں یہ اس میں پلس مائنس کے باقی یہ جو تین تین میں نے سائٹوں سے یہ میں نے نیوٹرل رکھیں یہ تین جو الیکٹروڈ میں نے دیئیں اس سائٹ سے بھی تین دیئیں اور اس سائٹ سے بھی تین دیئیں باقی بیچ میں میں نے یہ پائپ کٹ اکڑائے دیئے آدھے انچ کا ہے جائے تو باقی یہ رپڑ میں نے دیکھے جیسے وہ پوائنٹیں آپس میں شارٹ نہ ہو باقی یہ اللہ تعالی خیر کرے انشاءاللہ امید دیئے کہ اچھی پرفرم کرے گا یہ آپ کے سامنے یہ ہاں جی پردیسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے کچھ یونک ڈیزائن بنایا ہے لیکن یہ الیکٹرو لائسس کے اصولوں سے ہٹ کے ہے وہ اصول جو ہیں وہ یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو دو الیکٹروڈ ہیں نا اس کے پیلنل میں ہی کیا نا میں وہ نیوٹرل پلیٹس ہوں انہوں نے اس سے ہٹا دی ہے تو میرے خال سے اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں آنے والا لیکن وہ جو دو سیل ہیں ان کے وہ بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں ما شاء اللہ بہرحال کوشش اچھی ہے اس میں بھی بہت میند کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے لیکن سب سے اچھا سیل جو ہے نا ان کا یہ ہے سادہ بھی ہے اور یہ پرفارم بھی بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ اسے ابھی ٹیسٹ کریں گے ذرا سی باتیں کر لیں ان سے اور اور دنائیے جی اور کوئی کوششن ذہن میں آ رہا ہو تو بتائیں سر کوششن اللہ خیر کرے ابھی ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے اگر میں کوئی مزید گنجائش ہوگی تم میں وہ آپ سے پوچھتا جاؤں گا اچھا اور آپ بھی مجھے تھوڑی جو انہار اینمائی کریں گے تو ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اب ہم ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسری ویڈیو بناتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور یہ ہمارا وہی پاکستان کا ایجنڈا یہ ہماری وہی ون ٹیبل لیبارٹری ٹھیک ہے جی چلیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے اللہ حافظ فیوان اللہ مہ سلام